بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام اسد یاکوب ہے اور آج میں آپ کو ایک گہرے نتیجے والی کہانی سناوں گا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کاروباری شخص تھا اور اسے اپنے کاروبار میں بہت زیادہ نقصان ہوا اور اسی نقصان کی وجہ سے جن لوگوں کا اس نے کرزہ لینا تھا وہ اس کے پیچھے پیچھے پھر رہتے تاکہ وہ اسے اپنا کرزہ لے سکیں اور اس شخص کو اپنا کاروبار ڈوپتا ہوا دکھائی دے رہا تھا بہت پریشانی کے عالم میں اسے لگا کہ اب اس کے کاروبار کا دیوالیا نکل جائے گا اور اس کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو جائے گا اسی سوچ کے ساتھ پریشانی کے عالم میں وہ جا کے ایک باغ میں بیٹھ کیا اب جو ہی وہ باغ میں بیٹھا ترہ ترہ کی سوچیں اس کے دماغ میں آ رہی تھی وہ انتہائی پریشان تھا دیکھنے میں بھی وہ بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہا تھا کہ اچانک اس باغ میں ایک بڑا شخص آیا اور اس بڑے شخص نے آکے اس سے پوچھا کہ بیٹھا پریشان لگتے ہو کیا بات ہے تو اس کاروباری شخص نے اپنا سارا ماجرہ اس بڑے شخص کو سنا دیا کہ اسی طرح سے میں کرزے کی دلدل میں پھنستا جا رہا ہوں اور میرا کاروبار جو ہے وہ بری طرح سے فلوپ ہو گیا تو ان بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھا میں تمہاری مدد کرتا ہوں اور اس بزرگ نے اپنی جیپ سے چیک بھک نکالی اور اس شخص نے کہا کہ تمہیں کتنے پیسے چاہیں اس شخص نے کہا کہ اگر مجھے پچاس لاکھ مل جائے تو میں اپنے کاروبار کو باہ آسانی اس دلدل سے نکال سکتا ہوں اور اس کو ایک دفعہ پھر ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتا ہوں تو ان بزرگ نے اس چیک پہ پچاس لاکھ کی رقم لکھی ساتھ اپنے سائن کیے اور یہ چیک اس شخص کو تھماتے ہوئے کہا کہ بیٹا یہ لو یہ چیک اسے استعمال کرو اور ٹھیک ایک سال کے بعد اسی باق میں واپس آ کے مجھے یہ چیک دے دینا یہ شخص بہت خوش ہوا اس کے اندر ایک نئی امانگ آگئی اس کے اندر ایک نئی انرجی آگئی کیا مجھے پیسہ مل گیا ہے اب میں بڑی آسانی سے اپنے کاروبار کو دوبارہ سے راہ راست پر لے آوں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس پچاس لاکھ کی رقم کو استعمال کیے بغیر ہی اپنے کاروبار کو درست سندھ پہ گامزن کر دوں اس نے کہا یہ پچاس لاکھ کا آپشن تو میرے پاس ہے جس وقت میں چاہوں اسی لمحے میں پچاس لاکھ تو لے سکتا ہوں لیکن کیوں نہ میں اس مدد کے بغیر اپنے کاروبار کو ٹھیک کروں تو اس شخص نے کیا کیا وہ پچاس لاکھ روپے کا چیک اپنی علماری میں رکھ دیا کہ اگر خدا نہ خواستہ حالات بہت خراب ہو گئے تو میں یہ پچاس لاکھ استعمال کر لوں گا تو وہ علماری میں چیک رکھ کے اس نے سر توڑ میند کی اپنے کاروبار کو درست سندھ پہ ڈالنے کی اور اس کی میند کا صلح اس کو یہ ملا کہ اس بزرگ کے دیئے ہوئے پچاس لاکھ استعمال کیے بغیر اس نے اپنے کاروبار کو دوبارہ کامیابی سے چلانا شروع کیا جن لوگ کا کرز تھا اس نے وہ کرز ادا کیا اپنے امپلائیز کو سیلریز دیں اور ٹھیک ایک سال کے بعد خوشی خوشی وہ شخص اس چیک کو لے کے اس باغ میں چلا گیا اب اس نے سوچا کہ میں ان بزرگ کو بتاؤں گا کہ آپ کا جو پچاس لاکھ کا چیک تھا وہ پچاس لاکھ کا چیک نہیں تھا بلکہ وہ کانفیڈنس کا چیک تھا اس چیک کو رکھ کے میں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا اور میرے اندر ایک کانفیڈنس آ گیا کہ ہاں پچاس لاکھ کی رقم میرے پاس ہے اور یہ مجھے کبھی بھی دوبنے نہیں دے گی تو وہ وہاں بیٹھ کے ان بزرگ کا انتظار کرنے لگا اب تھوڑی دیر بعد وہ بڑا شخص یعنی وہ بزرگ وہاں پہ آئے تو یہ شخص بہت ایکسائٹڈ تھا کہ میں ان کو اپنی کامیابی کی پوری کہانی سناؤں گا تو جیسی وہ آئے اس نے اپنی کہانی سنانا شروع کی اتنی دیر میں وہاں پہ ایک نرس آئی اور اس نرس نے آکے اس بڑے شخص کو ہاتھ سے پکڑا اور کہا کہ اب کہاں جاؤ گے میں نے تمہیں پکڑ لیا اور پھر اس نرس نے اس کاروباری شخص سے مخاطب ہو کے کہا کہ کیا اس بزرگ نے آپ کو زیادہ تنگ تو نہیں کیا میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں ایکچلی ان کا دماغی توازن خراب ہے اور یہ یہی پہ آکے لوگوں میں جالی چیک بانٹتے ہیں اور ان کو یوں یقین دلاتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ان کی مدد کر رہے ہیں تو یہ شخص حیران رہ گیا کہ جو چیک پچاس لاکھ کا اس بزرگ نے اس کو دیا تھا وہ چیک جالی چیک تھا اس چیک میں کوئی کیش نہیں تھا لیکن وہ چیک اس شخص کے لیے ایک بہت بڑا کانفیڈنس تھا اس شخص کے لیے ایک بہت بڑا سورس تھا کانفیڈنس کا اور اسی چیک کا سورس جو ہے اس کو استعمال کر کے اس شخص نے اپنے کاروبار کو درست کیا تھا تو بالکل اسی طریقے سے ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہماری لائف میں وہ کون کون سے چیک ہیں جن کو ہم ایسا سورس آف کانفیڈنس استعمال کر سکتے ہیں اب دیکھیں اس شخص کے پاس چیک تھا اس چیک نے ایک فیلنگ دے دی کہ میں پچاس لاکھ روپے کا مالک ہوں اور پچاس لاکھ روپے کا مالک ہونے کی حسیت سے اس نے اپنے کاروبار کو درست سمت میں ڈال دیا تو یہ فیلنگ جو ہے اس کو کہتے ہیں کانفیڈنس آپ نے بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی اندر کن کن ذرائع سے کانفیڈنس آ سکتا ہے وہ کون کون سے پچاس لاکھ روپے کے چیک آپ کی لائف میں ہیں جو آپ کو مل جائیں تو آپ کی اندر کانفیڈنس آئے گا اور پھر اسی کانفیڈنس کو استعمال کر کے آپ اپنی زندگی کو ترقی کی راہ پہ گانزن کر دیں گے اسر جاکوب وشیس یو آل دا بیس اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ